اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے آ رہا ہوں اٹانمس ویکل انجینرنگ پروگرام کے بارے میں یہ ماسٹر ڈگری پروگرام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یونیورسٹی آف نیپلس فیدریکو 2 اس کے اندر ماسٹر ڈگریز اور باقی ڈگریز کے اندر بھی جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے اسی لیے میں ہر پروگرام کے اوپر علیدہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں آئیں اب چلتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو اپن کریں اس کے اوپر کلک کریں اس پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے ایک تو آپ کو انہوں نے جاب اپرچونٹیز بتایا ہوا ہے یہ ہر پروگرام کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جاب اپرچونٹیز کیا ہیں کہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کونسی جاب کر سکتے ہیں اور کیا اس کے اندر آپ کو بینیفیٹس ملیں گے اس کے بعد ایڈمیشن اینڈ پری ریکوزیٹ ہے اس کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر اگر آپ کی تھری جس بیچلر ڈگری ہے انڈسٹریل انجینرنگ اور انفرمیشن انجینرنگ تو آپ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں انگلیش کا انہوں نے بی ٹو مانگا ہوا ہے وہی جو انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا یہاں پہ چل جائے گا اس کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے فردر آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈٹیلڈ اینڈ اپ ڈیٹیڈ رکوائرمنٹ فار اور انڈرولمنٹ ان موف آپ نے یہاں پہ کلیک کرنے جہاں پہ جب آپ کلیک کرے گے تو پھر آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے ایڈمیشن پروسیجر اکیڈمی کیے ٹوانٹی فور ایک ٹوانٹی فائیف جہاں پہ دیکھیں ایک تو انہوں نے بتایا ہویا کہ آپ نے universe پٹلی کی پورٹل پہ جا کے اپنی پری انڈرولمنٹ کرنی ہے ایک انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو پروسس کو تیز کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے آپ کا ٹائم کم لگے گا جب آپ نے ان سے اپنی پری اسیسمنٹ کروائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس فارم کو فل کریں اور اس فارم کو فل کر کے یہ والی چیزیں جو ہیں آپ ساتھ آپ نے لگانی ہیں جیسے دیکھیں انہوں نے پاسپورٹ کی کوپی بیچلر کا سرٹیفکیٹ اس کے بعد سی جی پی ایک کا جو اس کے اندر ٹرانسکرپ اس کا ریکارڈ یہ بیسیکلی بیچلر کی ڈگری کی بات کر رہے ہیں اور یہ ٹرانسکرپ کی بات کر رہے ہیں انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سٹیٹمنٹ آف پرپس جسے موٹیویشن لیٹر بھی بولتے ہیں اور ریکومنڈیشن لیٹر یہ انہوں نے کہا یہ آپ نے چیزیں ساتھ لگانی ہے ابھی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلک ہے ابھی یہ فارم اوپن ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ آپ نے اپنی چیزوں کو فیل کرنا ہے اور یہ سکس پیجیز ہیں سکس پیجیز کو آپ نے فیل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو فارم ہے ڈپارٹمنٹ آف انڈرسٹیل انجینری اپلیکیشن فارم فار انٹرنیش سٹوڈنٹ ماسٹر ڈگری ان اٹاونماس ویکل انجینری اوپر تو آپ کا سب سے پہلے ایمیل اڈریس ہے پھر نیچے آپ نے اس ایمیل اڈریس کو یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے کنفرم کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھا یہاں پہ سر نیم لکھا یہاں پے آپ نے اپنا نیم لکھا یہ فیملی نیم اور یہ آپ کا ایکچول نیم یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برث، نیچے آپ نے پلیس آف برث پھر نیچے آپ نے کنٹری کو سلیکٹ کر لیا کنٹری آف برث نیشنیلٹی است یہاں پہ آپ نے جنڈر کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر لیا ابھی سیکنڈ پیج کے اوپر آپ نے یہاں پہ بیچلر ڈیٹا نو لکھا ہوا ہے بیچلر ڈگری کا ٹائٹل جو آپ کی ٹرانسکرپ یا ڈگری پہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیوریشن بیچلر ڈیوریشن جو جتنی آپ کی ہے تھری یئرز کا پروگرام تھا آپ اس کو یہاں پہ منشن کریں اس کو ٹک کر لیں اس کے بعد اکیڈمی انسٹیٹویشن آپ نے یہاں پہ اپنے انسٹیٹویٹ کا نام لکھ دینا ہے اپنی یونیورسٹی کا نام اس کے بعد نیچے پھر آپ نے بتانا ہے کہ وہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ نے فرض کیا میں نے یہاں پہ کر دیا کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کمپلیٹ پہ ٹک کر دیا پھر میں نے نیکسٹ پہ بٹن پہ کلک کر دینا ہے ابھی میں تھرڈ پیج کے اوپر آگیا ہوں اس کے اوپر انہوں نے پوچھا ہوا ہے گریڈنگ سکیل بیچلر گریڈنگ سکیل جس طرح کا آپ کا میرے ایک حال میں پاکستان میں زیرو سے فور کے درمیان ہوتا ہے اور زیرو ون ہوتا ہے اس کا وہ منیمم ہوتا ہے پاسنگ اور بعد میں میکسیمم ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ون اس کے بعد گریڈنگ سکیل میکسیمم کو میں نے کر دیا ہے فور اور اس کی آپ نے اتنی ٹینشنل یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی وہ خود ہی اس کو کلکلیٹ کر لیں گے اس لئے وہ بہت سادہ سٹوڈنٹس کو اڈمیشن پہلے بھی دے چکے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کو تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کا گریڈنگ سسٹم کس طرح چلتا ہے نیچے پھر میں نے اپنا بیچلر کا سرٹیفکیٹ جو بیچلر کا بیسیکلی بیچلر کی جو ڈگری ہے اس کو یہاں پہ آپ اس یہاں پہ اپنا جو بیچلر کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے ٹرانسکرپٹ ہے اور جو ڈگری ہے دونوں کو آپ اکٹھا ایک ہی پی ڈی ایف میں کر کے یہاں پہ آپ اٹیچ کر دیں نیچے پھر اس نے مجھ سے پوچھا ہے سی جی پی ای نمبر مست بی ان دہ رینج زیرو ٹو تھارٹی بیسیکلی اٹلی کے اندر زیرو ٹو تھارٹی یہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ زیادہ تر اس سکیل کو استعمال کرتی ہیں زیرو ٹو تھارٹی اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر چلے جانا ہے اس پیج کے اوپر اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ کس طرح اس کو کنورٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ پاکستان کو لکھا پاکستان کو جب میں نے لکھ کے اس کے اوپر کنورٹ کیا تو اس نے مجھے پاکستان کے حساب سے بتا دیئے یہاں پہ دیکھیں سکینڈری تھا یہاں پہ میں نے چوز کر لینا یونیورسٹی فور پوائنٹ سکیل فرض کیا میں نے یہاں پہ اس کو یہ سلیکٹ کیا تو اس نے اس حساب سے پھر مجھے یہاں پہ گریڈنگ سسٹم دے دینے یہ دیکھیں میں نے فور پوائنٹ کا کیا تو اس نے مجھے فور پوائنٹ کے حساب سے دے دیا ہے یہ دیکھیں پاکستان کا یہ یو ایس اے کا ہے اور یہ جو ہے یہ اس نے پاکستان کا سکیل آگے رکھا ہوا ہے سیکنڈ سکیل فرض کیا یہ دیکھیں پاکستان کا اور یو ایس اے کا جو سکیل ہے وہ ایک ہی ہے فور پوائنٹ کے اوپر ہی چلتا ہے یو ایس اے بھی زیرو سے فور تک ہوتا ہے اور پاکستان کا بھی زیرو سے فور تک ہوتا ہے یونیورسٹیز میں فرض کیا میں نے یہاں پہ اپنا سکیل جو ہے وہ چوز کر لیا ہے کہ جی میرا جو سکیل ہے وہ تھری ہے اور یو ایس اے کا بھی تھری ہی بن رہا ہے تو ابھی میں یہاں پہ اٹلی پہ چلا جاتا ہوں اٹلی کا میں چیک کرتا ہوں تو اٹلی کا بھی میں نے یہاں پہ آکے یونیورسٹی کا ہی چیک کرنا ہے یونیورسٹی میں یونیورسٹی کا اگر میرا پہلے 3 تھا USA کے حساب سے یہاں پہ بھی دیکھیں USA کا 3 ہے اور یہ اٹلی کے حساب سے 24 سے 26 کے درمیان بن رہا ہے تو میں نے پیج کے اوپر واپس جا کے یہاں پہ 26 لکھتی ہے یہ اوپر نیچے بھی ہو جائے گا تو اس کی اتنی تینشن نہیں لینی جس لئے کہ آپ ان کو اپنی ٹرانسکرپ و ڈگری ساری چیزیں بھیج رہے ہیں ساتھ ابھی میں نے یہ لکھنے کے بعد اس کو میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے ابھی اس پیج کے اوپر یہ دیکھیں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ریکوائرمنٹس یہ میڈیم آف انسٹرکشن کی تو یہاں سے اگر آپ نے کوئی سیٹیفکیٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں توفل یا آئیلٹس تو پھر تو آپ نے اس میں سے کوئی چوز کریں لیکن میں نے کہہ دی ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن کے دی میری جو سٹڈی تھی وہ انگلش میں تھی میں نے اس کو چوز کر لیا اس کے بعد نیچے آنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ہے دیورنگ دا بیچلر پروگرام دو یو ہے ٹیکن اٹلیس ٹویلو ای سی ٹی ایس این میکینیکل ڈیسیپلن تو میں نے اس کو یس کر دی اس لئے کہ میری ڈگری وہی ہے جس کے اندر میں ایڈمیشن لے رہا ہوں اس لئے میں اس ڈگری کے اندر اپلائی کر رہا ہوں جس کا نام ہے ایٹانیمس ویکل انجینری اس کو کرنے کے بعد یس کرنے کے بعد میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ابھی یہ مجھ سے فردر انفرمیشن پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ہمارے بارے میں کہاں سے پتا چلا تو یہاں سے میں نے سوشل میڈیا کو ٹیک کر دیا اس کے بعد پھر میں نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ابھی دیکھیں ہم نیکسٹ پیج پہ آگئے ہیں اور یہ سیکس پیج ہے اور اس کا یہ لاسٹ پیج ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی کو اٹیج کر دی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ دیٹ انکلوڈ سی جی پی ہے تو نورملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کے سی جی پی وغیرہ کا ریکارڈ لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ سی جی پی وغیرہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈگری کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے اس لیے جب بھی آپ کسی یونیورسٹی کو اپنی ٹرانسکرپٹ یا ڈگری بیجیں تو ان کو دونوں سائٹس بیجیں اور سٹوڈنٹس نے اپنی جو ڈگریز اور ٹرانسکرپٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کو اٹیسٹ بھی کروایا ہوتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے جس بھی وہ کنٹری میں رہ رہے ہیں اگر وہ بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں انڈیا میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں یا نیپال کہیں پہ بھی تو وہ اپنی بیک بھی بیجیں اور فرنٹ بھی تاکہ انہیں لگے کہ واقعی یہ ڈگری ہے اتھینٹیک ہے اور اس نے اس کو اٹیسٹ کروایا ہوا ہے تو آپ نے دونوں سائٹس دونوں سائٹس کو آپ نے سکین کر کے بعد میں پھر اس کے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے نیچے پھر آپ نے اپنا جو انگلش لینگویج سیٹیفکیٹ ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹیٹمنٹ آف پرپلز یا موٹیویشن لیٹر اس کو بولتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے نیچے پھر آپ نے یہاں پہ لیٹر آف ریکومنڈیشنز جو بھی آپ کے پاس دو یا تین ہیں دونوں دو تین کو آپ نے ایک اٹھا پی ڈی ایف میں کر کے ایک ساتھ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد آپ نے سب میٹ کے بٹن پہ کلیک کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ ٹک کر دیں اس کو بھی آپ ایسے کر دیں تاکہ سینڈ می یا کاپی آف مائی رسپونس تو وہ آپ کو آپ کی میل کے اندر بھی ایک کاپی بھیج دیں گے تاکہ آپ کو پھر کنفرم ہو جائے گا اس کو آپ نے اسی طرح ٹک کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے سارا جو فارم فیل کیا ہے آپ کا فارم ان تک پہنچ گیا ہے ایک میل ان کو چلی جائے گی اور ایک میل آپ کو بھی آ جائے گی باقی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں